اسلام علیکم ہمارے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید جہاں ہم سعودی عرب میں لازمی سیاحتی مقامات تلاش کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں واقعے جازان کے دلتر ایک شہر کی سیر کریں گے جیزان عام پپیتا اور انجیر جیسے پھلوں کی آلہ قسم کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے اپنے شاندار ساحلوں بھرپور ثقافت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور اس شہر میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جازان میں جن مقامات پر جانا ضروری ہے ان میں سے ایک جزائر فراسان ہے جو بہیرہ احمر میں واقعے چوراسی جزائر کا ایک گروپ ہے فراسان آئیلیند تک جانے کے لیے جیزان سے فیری واحد راستہ ہے یہ جزیرے فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک جنت ہیں زائرین سنورکلنگ، سکوبا ڈائلنگ، اصرف آرام کر سکتے ہیں اب ساحلوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان آئیلیند کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے جزائر کے اردگرد کشتی میں سیر بھی کر سکتے ہیں جیزان میں ایک مشہور سیاہوں کی توجہ کا مرکز الخوبا ہارٹ سپرنگوس ہے یہ شہر کے مرکز سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سیاہ گرم پانی میں نہا کر چشمے کے پانی کے اندر پائے جانے والی قدرتی مدنیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں الخوبا ہارٹ سپرنگس کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 دگری سیلزیس ہے نمبر چار گولڈن بیچ یہ پر سکون شام گزارنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے ساحل سمندر میں بہرہ احمر میں پائے جانے والے بہترین مرجان کی چٹانے ہیں اب یہاں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں جیسے ڈائیونگ، سنورکلنگ، سویمنگ اور بہت کچھ نمبر پانچ محمد بن ناصر پار یہ وسیع و عریض پارک شہر کے وسط میں ایک سبز نخلستان ہے جس میں سرسبز باغات، دلکش واقویز اور ہر عمر کے افراد کے لیے تفریحی سہولیات موجود ہے نمبر چھے فیفا کے پہاڑ یہ خوبصورت پہاڑ سعودی عرب کے زلہ جیزان میں فیفا قصبے کے قریب واقع ہیں پہاڑوں کو چاند کا پڑوسی اور زمین پر جنت کہا جاتا ہے علاقے میں کافی بارش ہونے کی وجہ سے پہاڑ پر خوبصورت ہریالی ہے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد سیعہ ایک خوبصورت نظارے کا مشاہدہ کرتے ہیں ہائیکنگ کے شوقین افراد کے لیے ہی بہترین جگہ ہے نمبر ساتھ وادی لجاب یہ ایک متاثر کنوادی ہے جو سعودی عرب کی کسی بھی دوسری وادی سے زیادہ میٹھا پانی پیدا کرتی ہے یہ وادی جو تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی اور تین سے تیس کلومیٹر چوڑی ہے وادی لجاب دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ بناتی ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے نمبر آٹھ ترک قلا یا الدوسری قلا یہ جنوبی سعودی عرب میں جیزان کے مرکز میں ایک پہاڑ پر موجود ایک تاریخی مقام ہے ترک کیسل کا کل رقبہ تقریباً نو سو میٹر ہے اور یہ چار بڑے ٹاورز سے گھرا ہوا ہے یہ سطح سمندر سے ایک اندازے کے مطابق ایک سو پچاس میٹر کی بلندی پر ہے پہاڑ کی چوٹی پر واقع یہ قلعہ ایک شاندار منظر پیش کرتا ہے نمبر نو جازان ہیریٹیج ویلیج جنوبی جیزان کورنیش پر واقع جازان ہیریٹیج ویلیج پندرہویں صدی سے پہلے کا ایک شاندار گاؤں ہیں یہاں اب مٹی کے گھر، روایتی پتھر، قدیم آٹھ، پرانہ بازار، دستکاری گیلری اور بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جزیرہ فراسان کا سفر کرتے ہیں تو منفرد سجاوٹ والی عثمانی مسجد نزدی مسجد ضرور دیکھیں نمبر ڈس القصار ویلیج فراسان ایلینز کا یہ گاؤں تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے لازمی دیکھنے کی جگہ ہے گاؤں کی تاریخی امارتیں پتھر اور خجور کے درختوں سے بنی ہے اس میں بہت سارے کنویں اور تاریخی فن تعمیر ہیں نمبر گیارہ کیئر ویلیج جیزان ریجن میں سیر کے لیے سب سے خوبصورت جگہ کیئر گاؤں ہیں یہ فیفا سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو اور جیزان شہر سے دو گھنٹے کی مسافت پر ہے نمبر بارہ الفزان پارک یہ فیملیز کے لیے ایک بہترین سیر کی جگہ ہے الخزان پارک خوبصورت شہر جیزان کے قلب میں واقع ہے اور چالیس میٹر اونچے روایتی وارٹر ٹینک کے بلکل ساتھ ہے اس میں دلکش مناظر، سایہ دار فٹ پات، بچوں کے لیے الگ کھیل کا میدان اور بیٹھنے کی جگہ ہی ہیں نمبر تیرہ اوقات سعیدہ تھیم پارک یہ ایک تفریحی پارک ہے جو جیزان شہر میں موجود ہے یہ پارک ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو شہر کی حلچل سے دور کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اس تھیم پارک کے اندر کیفے اور ریسٹوران بھی موجود ہیں جو مختلف قسم کے آلہ میار کے کھانے پیش کرتے ہیں نمبر چودہ الراشد مال اس میں متعدد سٹورس، کیفے، بوتیک اور برانڈڈ سٹورس موجود ہیں مال میں آرکیڈ، ٹوائلینڈ اور آئی سکیٹنگ ریک سمیت متعدد تفریحی مقامات بھی موجود ہیں نمبر پندرہ کادی مال اس مال میں کچھ نمائی ترین بین الاقوامی برانس موجود ہیں جو اسے خریداری کی بہترین جگہ بناتے ہیں یہ مال پرنس محمد بن ناصر روڈ پر واقع ہے جازان حیرت انگیز مقامات سے بھرا شہر ہے اور یہ صرف چند ایسی جگہیں ہیں جن کا آپ کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے سہرائی شہر ہونے کی وجہ سے جیزان میں گرمیوں میں خوشک اور گرم موسم ہوتا ہے سردیوں میں بھی یہاں دھوک کافی ہوتی ہے جازان کی سیر کے لیے دسمبر سے فروری تک کا وقت بہترین ہے مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سب سکراب کرنا نہ بھولیں دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو